کورونا کی ویکسین کو لیکن بہت سارے سوال ہمارے مند میں آ رہی ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری سرکار گورنمنٹ نے جتنی کوشس کری ہے ویکسینیٹ لگانے کا جو ٹارگیٹ رکھا تھا وہ ٹارگیٹ اتنی جلدی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اس کا قارن بہت سارے ہیں تو ایسے میں لوگوں میں ججد بھی بہت زیادہ ہے ساتھ میں ہی جانکاری کا بھی احباب دیکھا گیا ہے تو ایسے میں ہمارے مند میں بہت سارے کوششنز آتے ہیں کورونا کی ویکسین کو لیکن لیکن آپ کو اس ویڈیو میں آج وہ سارے کوششنز کا آنسن ملنے والا ہے اس ویڈیو میں میں ٹرائے کروں گی کہ آپ کے کافی کوششنز و ویکسین سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو پتا چل سکتی ساتھ میں ہی آپ کو ویکسین لگوانے جا رہی ہیں تو آپ کو کیا تیاریاں کر کے جانا چاہیے جس سے کہ آپ کو کم سے کم دکھتوں کا شامنا کرنا پڑے ساتھ میں ہی ویکسین لگوانے کی بارد میں بھی کیا کیا سابتھانیاں آپ کو بڑھتنی چاہیے وہ سارے کوششنز کا آنسر آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا ہو تو چلدی سے کر لو جس سے کہ آپ کو نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ میل سکے وہ بھی سب سے پہلے ساتھ میں ہی ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں جتنا ہوں سب یہ اپنا شیئر کریں اپنے پریبار کے ساتھ میں دوستوں کے ساتھ میں اور ویڈیو میں کمینٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کس پتار کی ویڈیو زیادہ پسند آتی ہیں ساتھ بھی کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی آپ بھی سکتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کو ہم شروع کریں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ویڈیو لے جانے سے پہلے ہمیں کیا کیا پیاریاں کرنے چاہیے تو اس میں ایک بہت زیادہ کوششن آتا ہے کہ ہمیں کیا کھاک کے جانا چاہیے کیا ہم کھانا کھا سکتے ہیں ویڈیو سے پہلے کیا ہم پانی پی سکتے ہیں ویڈیو سے پہلے یہ سارے کوششن آتے ہیں تو ایسے میں آپ کھانا ضرور کھا سکتے ہیں ویڈیو لگوانی سے پہلے پانی بھی پی سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہلکا کھانا کھا کے جاؤ گے سو پاچھے موجن کر کے جاؤ گے تو آپ کے لئے زیادہ فائدی مند رہے گا حالانکہ یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کھانا نہیں کھا کے جانا یا آپ کو ہیڈیو کھانا نہیں کھا کے جانا لیکن یہ صرف ہماری ایک سمجھداری والی بات ہے کہ اگر آپ ہلکا کھانا کھا کے جائیں گے جس میں پانی کی ماہترہ زیادہ ہو پانی زیادہ پی کے جائیں گے تو ویڈیو کن کے بعد میں ہماری باڈی کو ہائیڈریٹ رہنے کی ضرور پرے گی تو ہماری باڈی آئیڈریٹ رہی گی تو ایسے میں آپ جتنا ہو سکے اچھا کھانا کھا کے جائیں ساتھ میں ہی آپ پانی تو بھرپور ماتر پہ جائیں ساتھ میں ہی آپ کو ایک پانی کی باڈل اپنی ساتھ میں بھی لکھتی جانی ہے آپ چاہیں تو کچھ پر کے جوس لے جا سکتے ہیں یا پھر گھر کا کوئی ہلکا ناس سا لے جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ویچن لگنے کے بعد میں بہت زیادہ ویٹنیس آتی ہے تو ایسے میں اگر آپ کچھ ہلکا میٹا کھا لیتے ہو یا پانی پی لیتے ہو تو اس سے آپ کے اندر جو ویٹنیس ہے وہ اتنی زیادہ آپ کو محسوس نہیں ہوگی تو ایسے میں آپ ضرور ہی اپنی لیے کچھ کیری کر کے لے جائیں پانی کی بوتل تو لے جانی ہے ساتھ میں کچھ پر لے جائیں جو میٹا ہو تو اور زیادہ اچھا رہے گا میسٹی جو آپ کو لے کے جانی ہے وہ لے کے جانی ہے آپ کو اپنے آدھار کارٹ کی پوٹو یا آپ کوئی بھی آئی ڈی کارڈ لے کے جا سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آدھار کارڈ کوئی بھی آئی ڈی کار ہو آپ کا بوٹر کارڈ ہو یا کوئی بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ کو بوٹر لے کے جانا ہے کیونکہ ویکسین لگواتے سمیں آدھار کارڈ چہیے ہوتا ہے تو ایسے میں آپ کو آدھار کارڈ لے کے جانے کی ضرورت ہے پھر کیا رہے گا وہاں سے آپ کو دوبارہ بھاگنا نہیں پڑے گا آپ لے کے جائیں گے ساری چیزیں تو آپ ویکسین ایک خوکری واپس آئیں گے تو آپ کو یہ چیزیں کیری کر کے لے جائیں اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے چیزیں یا آپ ویکسین لگ جاتے ہیں آپ کو آدھار گھنٹہ تک ویکسین کی جگہ پر ہی رکنا ہے جسے آپ سبھی کو پتا ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد میں تھوڑے بہت ایڈوائس ری ایکشن ہوتے ہیں اس کا بلکل بھی تات پر یہ نہیں ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کو بہت پریشانی ہو جائے گی لیکن ویکسین کے بعد میں دیکھنا ساتھی ہے یا پھر اگر کسی کو پروبلم ہو سکتی ہے تو وہ آدھار گھنٹہ کے اندر بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ کو طبیعت زیادہ خراب لگے تو آپ ترانت وہاں پر ڈاکٹر سے کنسل کر سکتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ ویکسین لگوا کے آدھار گھنٹہ ویٹ کرو اس کے بعد آرام سے بھی واپس آو تو ایسی میں آپ کو آدھار گھنٹہ ویٹ کرنا ہے ویکسین لگنے کے بعد میں اس کے بعد میں آپ گھر آ جاتے ہیں اور اگر آپ کو ہلکا فیور آتا ہے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ویکسین کے بعد میں بکھار آنا تو اگر آپ کو اگر آپ کو ملیشن لینا چاہ رہے ہوں تو آپ لے سکتے ہو لیکن آپ کو کوئی بھی دوائی بینا ڈاکٹر کی سلاہ پی نہیں لینی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سلاہ لینی ہے اس کے بعد میں ہی آپ کو بکھار کی دوائی لے سکتے ہو کوئی پریشانی نہیں ساتھ میں ہی کچھ لوگوں کو جیسے بی پی کی پریشانی ہوتی ہے سوگر کی پریشانی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو روز آنا دوائی کھانی پڑتی ہے تو اب ایسے میں کوششن آتا ہے کہ اگر ہم بیٹھ پی لگوالی تو کیا وہ دوائی ہم کھا سکتے ہیں یا پھر وہ ہمیں نہیں کھانی ہے تو وہ آپ دوائی بلکو کھا سکتے ہو لیکن ایک بات پھر سے بھی سلاہ دوں تھی کہ آپ ڈاکٹر سی کنسرٹ کر لو حالانکییں کہیں بھی مرائی نہیں ہے کہ آپ کو اپنی ریگلوم مریشن سن لے دی ہے لیکن اپنی تسللی کے لیے بیٹھ رہے آپ ڈاکٹر سے سلاہ لے لو اور پھر آپ اپنی مریشن لے سکتے ہو اس میں کوئی پریشانی باری بات نہیں ہے تو یہ ساری کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ لگوالتے سمیہ لگوانے کے بات میں دھیان رکھ لیں باتیں جیسے کچھ لوگ بیائیام کرتے ہیں روشانہ تو وہ کر سکتے ہیں ویٹھ سی لگوانے کے بات بھی لیکن بہت زیادہ ہارڈ بیائیام نہیں کرنا ہے اس کا کارم سے اتنا سا ہے کہ آپ کو ویقنیس ہو رہی ہے ساری میں تو آپ سے بیسے بھی بہت زیادہ ہیوی ورکاؤٹ نہیں ہوگا تو آپ اپنی نیمیت بیائیام کر سکتے ہو لیکن ایک دو دن آرام کر لو اور اس کے پاڑ میں اپنی ہلکے پھلدے آرام سے شروع کرو اور اس کے باڑ میں آپ نمبر پاؤٹ بھی کر سکتے کوئی پریشانی نہیں ہے ویکسین کا اثر سب پر الگ الگ ہوتا ہے جیسے جس کی بوڑی بھوٹی ہے جس کا سریج ایسا ہوتا ہے اس آدھار پر ہی ان پر ان کا پرباب ہوتا ہے لیکن ویکسین کا کہیں بھی کھاتک پرباب کوئی نہیں ہے آپ کو کسی بھی رومر میں نہیں پسنا ہے ایک آدھ کیس ہر چیز میں آج آتے ہیں تو اس چیز کو آپ کو نہیں دھیام دینا ہے اگر آپ کو بچنا ہے تو آپ کو ویکسین لگوانی چاہیے ویکسین دے ہی آپ کو سکتے ہوں ساتھ میں آپ کو بھی پتا ہے کہ سارے ویرینٹ آ رہی ہے ایسے میں اپنی آپ کو پہلے سے اور بھی زیادہ خات اور بھائیانک بنا رہا ہے تو ایسے میں اگر کسی کو وڈ ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ پریشانیوں کا دککتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا زرور لگتا ہے تو آج کی سوڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو